اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سکائی ریگر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریگر لیول 3 کے قویسچنز اور آنسر کے پارٹ 8 کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے 1 سے لے کر 7 پارٹ تک ویڈیو دیکھی تھی تو آج کی ویڈیو میں بھی ہم پانچ اور قویسچنز اور ان کے آنسرز ڈسکس کریں گے اگر آپ نے پہلے 7 پارٹ نہیں دیکھے تو اس چینل کو جا کے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دیکھ لیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے جودفول ہوں اگر آپ ریگر ہیں یا کسی انٹیویو میں ریگر کے انٹیویو میں یا اگزام میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلفول ہوں گی تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا کوئسچن نمبر 1 ہے یعنی کہ جب کسی بھی اوبجیکٹ کو لیفٹ کرتے ہیں جب اٹھاتے ہیں کو لوڈ اٹھاتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے یعنی کہ ہم صرف ایک ہاتھ یوز کریں گے یا لیگ مسل یوز کریں گے یا صرف باز یوز کریں گے یا پھر بیک یوز کریں گے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جی بی کہ اگر ہم کچھ لوڈ اٹھا رہے ہیں خود تو ہم لیگ مسل کا زیادہ یوز کریں گے جی نیکس پیسچن ہے یعنی کہ جو ہیلمٹ کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے اور اس میں ایک ویبنگ جو لگی ہوتی ہے ان دونوں میں سے کتنی کلیرنس ہونی چاہیے یا کتنا ڈسٹنس ہونا چاہیے ان دونوں کے درمیان ایک انچ جو ہے کلیرنس ہونی چاہیے جو ہارٹ ہیڈ ہے اور ویبنگ جو ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان میں ایک انچ فاصلہ ہونا چاہیے نیکس پیسچن ٹیگ لائن مست بی یوزڈ آن لیفٹ یعنی کہ ٹائگ لائن جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں کون سی لیفٹ میں اے آل یعنی سب میں بی لو لیبل کی جو ہوتی ہیں ان میں سی ہے ہیوی جو لیفٹنگ ہوتی ہیں ان میں اور ڈی ہے جو ہائی لیفٹنگ ہوتی ہیں یا انچی لیفٹنگ ان میں یوز کی جاتی ہے ٹانسر ہے اے یعنی کہ کسی قسم کی بھی لیفٹنگ کرنی ہے ہم نے تو سب کے ساتھ ٹیگ لائن یوز کرنا ضروری ہے جی تو نیکس پیسچن ہے وات ٹائپ آف سلنگ پروائیڈ دا موسٹ فلیکسیبیلٹی اینڈ گریپ یعنی کہ کون سی جو سلنگ کی ٹائپ ہے جو ہمیں بہت زیادہ فلیکسیبیلٹی اور گریپ جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے اے وائر میچ سلنگ بی ہوتی ہے وائر روپ سلنگ سی سینٹھٹیک فائیبر سلنگ اور ڈی ہے چین سلنگ آنسر ہے جی سی سینٹھٹیک فائیبر سلنگ جو ہیں وہ بہت زیادہ فلیکسیبیلٹی اور گریپ جو ہے لوڈ کو پروائیڈ کرتی ہے نیکس پیسٹن واتیز دا میجر ٹائپ آف ڈیمیج آف وائر روپ سلنگ یعنی کہ وائر روپ سلنگ میں بہت بڑا ایک ڈیمیج کون سا ہوتا ہے اے بروکن لنگ بروکن سٹیچز اس کے داگے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں سی سٹیچڈ لنگ یعنی اس کے جو لنگ سا وہ کھنچے ہوئے ہوتے ہیں یا گسے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈی ہے کنکس یعنی کہ اس میں بال آئے ہوئے ہوتے ہیں ایک ٹانسر ہے جی ڈی یعنی کہ وائر روپ سلنگ میں میجر جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ کنکس کا ہوتا ہے یعنی کہ اس میں بال آتے ہیں جی تو امید کرتا ہوں آج کا جو پارٹ فور ہے ریکر لیبل تھری کے کوسچن اور آنسر کا وہ بھی آپ کو نولیجیبل لگا ہوگا اگر یہ ویڈیوز یا کوسچن اور آنسر آپ کے لئے نولیجیبل ہیں یا ہیلپ فل ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے شارع شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی ہیلپ مل سکے کسی انٹویو یا اگزام کے لئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی